شک کی دنیا سے نکل کے حقیقت کی دنیا پہ آنا ہے یہ جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں جنہوں نے آج تک میرے کملی والے کو نہیں مانا وہ شک میں تو ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے ابو جہل شک میں رہ گیا آنکھوں سے پچاس سال دیکھا اوہ اوہ میں مکہ کی وادیوں میں چند بار ہی گیا ہوں کبھی کبھی تو میں وہاں کے دیکھتا ہوں ابو جہل تو نے میرے کملی والے کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا آپ کا اٹھنا شک آپ کا بیٹھنا شک آپ کی وہی شک آپ کا قرآن شک آپ کی زندگی اور شک کو پھیلاتا رہا شک کو پھیلاتا رہا ابو جہل نعوذ باللہ یہ محمد جوٹا ہے نعوذ باللہ اور یہ محمد نعوذ باللہ ساہر جادوگر ہیں العیاز باللہ میرا نبی سچوں کا سچا شک ہی پھیلاتا رہا ساری زندگیاں کہانیاں ہی سناتا رہا حضور کی زندگی میں بیٹھ کے تب سے کرتا تھا اور لوگوں کو قائل کرتا تھا اور ایک وہ ہے جس نے میرے کملی والے کو دیکھا ہی نہیں پر آپ کا زمانہ پایا وہ حضرت خاجہ اویس کرنی ہے یمن میں بیٹھ کے حق ہی پھیلاتا رہا شک نہیں حق انہیں دیکھا نہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے حضور کی بارگاہ میں آئی نہیں ایمان وہیں قبول کیا یمن میں بیٹھ کے یمن میں بیٹھ کے پر یقین کی زندگی کو لے کے جو وہ شخص چلا ہے آج اپنے نام کے ساتھ ابو جہل کوئی نہیں رکھتا ابو جہل گالی ہے اور اویس نام دنیا رکھتی ہے اور چومتی ہے کیوں ابو جہل شک کی زندگی کی ایک داستان چھوڑ کے گیا ہے اور اویس حق اور سچائی اور یقین کی زندگی کے ایک سچی کہانی چھوڑ کے گیا ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے موسیقی